صلاة اللہ جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں پھر قبرستان پہ بعض لوگ بقاعدہ پروگرام کرتے ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات حلوے بھی پکائے جاتے ہیں بھیجوائے بھی جاتے ہیں کھائے بھی جاتے ہیں چراغاں کیا جاتا ہے تو میں ایک ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے اور بہت افرات اور تفریت کا ایک محول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں لیکن روایات کسرت سے بہت ہیں اگرچہ ضعیف روایات ہیں کچھ تو موضوع منگھڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں کچھ ضعیف روایتیں تو محدثین کے ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بلکل ہی بہت زیادہ جن میں زوف نہ ہو ان کی کسرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کسرت سے ہیں دوسرا بعض آئیمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مشتہدین تھے جیسے امام شافی رحمہ اللہ تعالی تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ بلکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے یہ بات ذرا کمزور ہے البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے یعنی دونوں طرف علماء ہیں اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس عمت میں بڑا مقام تھا انہوں نے اس کی فضیلت کا بلکل یہ انکار کیا ہے مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے کیونکہ روایات کی کسرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے اور یہ محدثین کا اصول ہے اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے لیکن ایک بات ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طرح کی روایاتیں جن میں ایک میں تو اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے تو یہ خوبی ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی عبادت کی فضیلت کے لئے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں جمعہ کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعہ کا دن مقدس ہے لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوی لیلت الجمعات بی صلاة ولا یوم الجمعات بی صیام جمعہ کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعہ کی رات میں حالانکہ جمعہ کی رات فضیلت والی رات ہے کیونکہ جمعہ کا دن رات تو دن کے تابع ہوتی ہے جب جمعہ کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی تو پندرہ شابان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے جو کہ جمعور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں تو وہ روایتیں کیا ہیں چونکہ میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو میں تریکھ خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس رات کی اہمیت کے بارے میں اچھا یعنی رات کی فضیلت جیسے آپ نے تھوڑا سا واضح بھی کیا اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا واضح کر دیں کیا اس رات کے بارے میں علماء جب جبور آپ کہتے ہیں کہ جبور اس رات کی فضیلت کے قائل ہے تو اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کے بھی قائل ہے یہ واضح ہے دیکھیں عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراوی کے اجتماعی سطح پر نوافل نہیں پڑے ہیں صرف ایک رمضان کی تراویہ ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا اور وہ بھی تین دن کیا تاکہ امت پر واجب نہ ہو جائے پھر خلفہ راشدین نے اس کو بقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کو تحجد پڑھتے ہیں اس میں اجتماعیت نہیں ہے انفرادی ہے وہ مجزدوں میں جتھے بنا کے جانا اعلان کرنا آجائیں مجزدوں میں آپ لوگ نماز پڑھیں یہ والی نماز ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی یہ سب عامال بیدت ہیں اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پر عبادت نہیں ہے نمبر دو مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے اور اس ملات کو عام طور پر تو لوگو یہ خیال ہوتا ہے اگر ایک آدمی اکیلہ ہے گھر میں ہے تو وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکے گا وہ اس طرح کرتے ہیں یا کوئی محفل قرآت رکھ لیتے ہیں یا محفل نات کا قرآن رکھ لیتے ہیں یا علماء کا واس والا بیان رکھ لیتے ہیں تو یہ اس قوالے سے آپ کا کیا کہنے گا دیکھیں جب شریعت نے ہمیں کسی رات میں عبادت کی فضیلت بتائی کہ عبادت کرو تو اس میں پھر عبادت کرنی شاہی ہے اس میں محفلیں لگانا چاہے محفل قرآت ہی کیوں نہ وہ ٹھیک ہے محفل قرآت اچھی چیز ہے محفل نات اچھی چیز ہے عام دنوں میں کریں آپ لیکن جب عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے تو عبادت سے نماز دعا تلاوت تو انفرادی تلاوت ہے اس میں وقت لگانے چاہیے محفل قرآت منانا اس رات میں یا ناتوں کا پروگرام رکھنا تو اس سے یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے عبادت کا جب ہمیں حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے نماز روزہ یا انفرادی تلاوت آپ کریں یا دعاوں میں دل لگائیں تاکہ آپ کی توجہ کچھ اللہ کی طرف ہو عبادت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے محفل نات ہے یا محفل قرآت ہے وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک توجہ ہوتی ہے چلو جی مبارک رات ہے ہم عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا تو اگر آپ وہ لوگوں کو ہٹا کے اس میں جیسے بعض مسجدوں میں تھا پوری پوری رات بیانات چلتے ہیں بھئی بیان تو بزاتے خود مقصود نہیں ہے نا بیان کا تو مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا تو وہ آدھے گھنٹے کا ہو ایک گھنٹے کا ہو اب اس کے بعد بھی جو شریعت نے ہمیں کہا ہے عبادت کرو تو عبادت کریں نا پھر اس کے اب آپ عبادت ہی پہ پوری رات بیان شروع کر دیں تو وہ جیسے لیلت القدر کی رات ہے اس میں ایک رات کی عبادت اسی سال کی عبادت سے افضل ہے تو عبادت افضل ہے ایک رات کا بیان اسی سال کے بیان سے افضل نہیں ہے یا محفل قرآن اسی سال کی قرآن کی محفلوں سے افضل نہیں ہے وہ عبادت کا ذکر ہے اس میں تو عبادت میں دل لگانا چاہیے ایک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے قرآن نے بلکل دو ٹوک لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے دو آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا بلکہ تین آیتیں میں تو ایک ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن فرمائیں قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے دوسرا سورہ دخان میں ہے ہم نے اس قرآن کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا تیسری سورہ قدر میں ہے ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ان تین آیتوں کو ملائیں تو بلکل بے غبار طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلت القدر میں ہوا ہے اگرچہ بعض حضرات نے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ آسمان دنیا تک لیلت القدر میں آیا اور پھر شب برات میں یا جس کو لیلت البرات کہا جاتا ہے اس میں جناب پندرہ شابان کی یہ تکلف ہے تو ہم قرآن کو اپنے ظاہر سے کیوں پھیریں جبکہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے پندرہ شابان میں جو قرآن کے نازل ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں یہ ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ پندرہ شابان میں قرآن کا نزول ہوا ہے